یقینی طور پر کسی نے کسی ایسے حلقے سے جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلا نتیجہ کیا ہے اور وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر اینے 130 لاہور جہاں پر پولنگ سٹیشن دو کے نتائج آگئے ہیں 306 میں سے اور اس کے مطابق نواز شریف ثابت مزیر آزم 725 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے بد مقابل یاسمین راشد جو کے آزاد امیدوار ہیں انہوں نے 310 ووٹ حاصل کیا ہے تو یہ پہلا نتیجہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بڑا نتیجہ ہے پہلا نتیجہ ہے لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے آپ کی سکرین پر اس وقت اینے 130 لاہور 14 اگلا نتیجہ آپ کو دے رہے ہیں اور وہ ہیں اینے 119 لاہور 3 جہاں پر مریم نواز شریف جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے 1175 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ شہزاد فاروق نے 503 ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس طرح یہ آزاد امیدوار ابھی پیچھے ہیں اینے 119 بریم نواز جہاں پر 330 میں سے تین پولنگ سٹیشن کے نتائج جہاں وہ موصول ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک اور بڑا نتیجہ آپ کی سکرین پر اور وہ ہے اینے 194 لاڑکانہ ایک جہاں پر ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آگیا ہے اور 433 ووٹ لے کر بلاول بٹو زرداری آگے ہیں جبکہ راشد محمود سومرو جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق انہوں نے 105 ووٹ حاصل کیے ہیں یہ پہلا پولنگ سٹیشن ہے جس کا نتیجہ میں موصول ہوا ہے اینے 194 یہ ان تین حلقوں میں سے ایک ہے جہاں سے بلاول بٹو زرداری قومی اسملی کی نشست کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں انہوں نے 433 ووٹ حاصل کیے ہیں اس کے بعد اگلا نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک اور بڑا نتیجہ اور وہ ہے اینے 123 جہاں سے سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف 1595 ووٹ لے کر آگے ہیں چار پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق محمد افضال عظیم پارٹ جو ہیں وہ 637 ووٹ لے کر پیچھے ہیں آزاد امیدوار ہیں اور اس طرح لاہور کے ایک اور حلقے کا نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں چار پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اینے 123 جہاں پر میاں محمد شہواز شریف 1595 ووٹ لے کر اس وقت لیڈ حاصل کیے ہوئے ہیں اگلا نتیجہ ہے اینے 248 کراچی سنٹرل جہاں پر خالد مقبول صدیقی 1765 ووٹ لے کر آگے ہیں پانچ بولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق جبکہ جماعت اسلامی کے محمد بابر خان انہوں نے 1176 ووٹ حاصل کیے ہیں اس طرح 301 میں سے پانچ بولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق اینے 248 کراچی وستی یہ حلقہ ہے جہاں پر 1765 ووٹ حاصل کیے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق خالد مقبول صدیقی جن کا تعلق ایمکیم پاکستان سے ہے انہوں نے لیڈ حاصل کی ہوئی ہے اور اگلا نتیجہ ہے اینے 101 فیصل آباد ساتھ جہاں پر 393 میں سے پانچ بولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق میاں عرفان احمد مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے 876 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اس وقت آگے ہیں جبکہ رانہ عاطف جو کہ آزاد امیدوار ہیں انہیں 823 ووٹ حاصل کیے ہیں فیصل آباد کا نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اینے 101 جہاں پر پانچ بولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق رانہ عاطف پیچھے ہیں اگلا نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اینے 473 سے جہاں پر محمود خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے ان کا تعلق پیچھے ہیں جبکہ سحیل سلطان ایڈوکیٹ جو کہ آزاد امیدوار ہیں انہوں نے 265 ووٹ حاصل کیے ہیں یہ پہلا بولنگ سٹیشن ہے سواد تین اینے 4 کا جہاں سے یہ نتیجہ آپ کی سکرین پر ہے آپ کے سامنے ہیں سحیل سلطان ایڈوکیٹ آزاد امیدوار 265 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ محمود 34 ووٹ لے کر پیچھے ہیں باکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے ان کا تعلق ہے تو اینے 473 جہاں پر 346 پولنگ سٹیشن کے کل نتائی جانے ہیں جس میں سے ایک نتیجہ آپ کی سکرین پر ہے اگلا نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور وہ ہے اینے 7 لوردیر سے جہاں پر ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آگیا ہے آزاد امیدوار ہے محبوب شاہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں محبوب شاہ جو کہ آزاد امیدوار ہیں لوردیر دو سے اینے 7 قومی اسمبلی کا حلقہ جہاں پر 307 کل پولنگ سٹیشن میں سے پہلے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آپ کی سکرین پر ہے اور اس کے مطابق جو ہے یہاں پر کون آگیا ہم نے آپ کو بتایا جبکہ اینے 29 پشاور دو یہاں پر 201 میں سے تین پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آگیا ہے عرباب عامر عیوب جو کہ آزاد امیدوار ہیں 735 ووٹ لے حاصل کیے ہیں اور عوامی نشنل پارٹی کے ساتھ قبل اللہ خان نے 400 ووٹ حاصل کیے اس طرح وہ پیچھے ہیں تین پولنگ سٹیشن کے نتائج جو ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو یہ نتیجہ دے رہے ہیں پشاور دو اینے 29 اگلا نتیجہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور وہ ہے اینے 254 کچی جہاں پر خالد حسین مقسی باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے 844 ووٹ حاصل کیے ہیں چار پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق وہ اس وقت لیڈ حاصل کیوں ہیں جبکہ جمعید علماء اسلام کے نظام الدین لہڑی انہوں نے 241 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ پیچھے ہیں چار پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق کچی ایک بلوچستان جہاں پر اینے 254 کا یہ نتیجہ ہے خالد حسین مقسی یہاں پر لیڈ حاصل کیے ہوئے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کی سکرین پر اور وہ اینے 188 کوٹ عدو سنجاب رضا ربانی کھر اس وقت جو ہیں وہ 1147 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ان کے مدہ مقابل آزاد امیدوار فیاض حسین نے 945 ووٹ حاصل کیے ہیں یہ چار پولنگ سٹیشن کے نتائج ہیں دو سو چوتر میں سے چار پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق اینے 181 کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں ابھی کئی پولنگ سٹیشن کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آنے ہیں اور اس طرح باری باری ہم آپ کو نتائج دے رہے ہیں یہ ایک اور نتیجہ اینے 162 بہاول نگر 3 جہاں پر تین پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق احسان الحق باجوہ جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے انہوں نے 835 ووٹ حاصل کیے ہیں لیڈ حاصل کی ہوئی ہے جبکہ آزاد امیدوار خلیل احمد اس وقت 655 ووٹ لے کر پیچھے ہیں تو بہاول نگر سے یہ ایک اور نتیجہ اب سامنے آ گیا ہے اینے 162 سے بہاول نگر 3 جہاں پر 348 پولنگ سٹیشن میں سے 3 کا ریزلٹ آ چکا ہے ووٹ احسان الحق باجوہ نے لیڈ حاصل کی ہوئی ہے 835 ووٹ لیے ہیں جبکہ انڈیپینڈنٹ خلیل احمد انہوں نے 657 ووٹ لیے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اینے 186 دیرہ غازی خان 3 کا ریزلٹ ہم آپ کو دے رہی ہیں 230 پولنگ سٹیشن میں سے دو کے ریزلٹ ابھی سامنے آئے ہیں جس میں سے سردار اویس احمد خان لغاری 1435 ووٹ لے کر لیڈ کر رہی ہیں جبکہ انڈیپینڈنٹ سجاد حسین 1197 ووٹ لے کر پیچھے پیچھے ہیں اینے 186 کا نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان 3 سے سجاد حسین جو کہ آزاد امیدوار ہیں 1197 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ غیر حتمی اور غیر صرقہ نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے راجنپور 2 سے اینے 188 سردار احمد علی خان دریشک جو کہ 10311 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں آزاد امیدوار ہیں حفیظو رحمان خان دریشک جن کا تعلق پاکستان مسلم دیکھ نون سے ہے 12988 ووٹ لے کر اس وقت لیڈ کر رہے ہیں راجنپور 2 سے اینے 188 اور تیس پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر حتمی اور غیر صلکاری نتیجہ ہے 219 پولنگ سٹیشنز کا ٹوٹل سٹیشنز ہیں ایک اور نتیجہ آپ دنیا نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اینے 71 سیالکو 2 خواجہ محمد آسف پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے 1368 چھے اڈسٹ فورٹ لے کر سب آگے ہیں جبکہ انڈیپینڈنٹ ریحانہ امتیاز ڈار 937 ووٹ لے کر پیچھے ہیں سیالکو 2 اینے 71 پولنگ سٹیشنز کے اگر بات کریں تو چار پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں 358 میں سے چار پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ ہے 1368 ووٹ لے کر خواجہ محمد آسف مسلم لیگ نونسنز کا تعلق ہے یہ آگے ہیں جبکہ آزاد امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار 937 ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں اینے 71 سیالکو 2 کا یہ نتیجہ ہے جو آکے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیاج کا آنے کا سلسلہ جاری ہے دنیا نیس کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کی سکرین پر اور وہ ہے اینے 11 شانگلہ ایک جہاں پر 343 میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ اس وقت یہ بتاتا ہے کہ آزاد امیدوار سید فرین اس وقت 137 ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ امیر مقام جن کا تعلق مسلم لیگ نونسے ہے انہوں نے 46 ووٹ لیا ہے اور وہ اس دوڑ میں فی الحال پیچھے ہیں لیکن بہت سے پولنگ سٹیشن کے نتائج آنا